خلافت عثمانیہ چھے سو چھپن ہجری پا مطابق بارہ سو اٹھاون ایس پین ایک ترک سردار ارترالغازی کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام عثمان رکھا گیا ہے عثمان نے مسلمانوں کی تقدیر بدل دارے اور انہی کے ہاتھوں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی عثمان علی شار صاحب کو بتاتا ہے کہ سیلوہ دور اب مسلمان ہے اور اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ سارا چوری کیا ہوا سونا واپس لے آئے گا تو علی شار صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تم پر اعتماد ہے عثمان پھر عثمان بامسی بے سے کہتا ہے کہ آپ لوگ فوری طور پر روانہ ہو جاتے ہیں بامسی بے سیلوہ دور کونور اور بوران سب لوگ روانہ ہو جاتے ہیں پھر علی شار صاحب عثمان کو اپنے کمرے میں لے جاتے ہیں اور عثمان کہتا ہے کہ نہ صرف صوفیہ بلکہ اس کا باپ یعنیز بھی شامل ہے یہ سن کر علی شار صاحب غصے میں کہتے ہیں کہ وہ جہاں بھی چھپ کر بیٹھا ہو میں اسے ڈھونڈ کر نکالوں انہوں نے مل کر ہمارے درمیان زہر پھر دیا میں اس کی سزا انہیں دے کر رہوں گا میرا یقین ہے تو عثمان علی شار صاحب سے کہتا ہے کہ نہ تو یعنیز کوئی عام پادری ہے اور نہ ہی صوفیہ کسی گورنٹ کی آفی ہے یہ سن کر علی شار صاحب عثمان کی زہانت کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم ایک ذہین اور تاتکور سے زادہ ہو میں تمہارے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا پر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ شیخ عیدہ علی نے اپنی بیٹی بالا خاتور کا ہاتھ تمہیں کیوں رہ دیا تم انہیں چاہتے ہو مجھے علم ہے اس بات کا تو عثمان کو اس موقع پر ان کی یہ بات کرنا بہت عجیب محسوس ہوتا پھر ایک سپاہی آ کر علی شار صاحب کو خبر دیتا ہے کہ کارواہ سے رائے پر حملہ ہوا ہے اور ہمارے سپاہی مارے گئے اور حملہ آبر سارا سنونا لے گئے علی شار یہ سن کر غصے سے پاغل ہو جاتا ہے اور کارواہ سرائے کے لیے نکل جاتا ہے جہاں ایک طرف سوفیہ زندان میں چلا چلا کر دیواروں پر اپنا غصہ نکال رہی ہوتی ہے اور بار بار چیخ کر کہتی ہے کہ میں سوفیہ ہوں سوفیہ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ تم زیادہ تیر مجھے یہاں رکھ پاؤ گے تو وہیں دوسری طرف یعنیز غصے سے نظام الدین سے کہتا ہے کہ میری بیٹی سوفیہ کو تم ہی آلشار کی قید سے رہا کروا تم اس کی حویلی کے چپے چپے سے واقع ہو اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہوا تو میں اس زمین کو جلا کر راکھ کر دیواروں تو نظام الدین کہتا ہے میں اور ہیلن پوری کوشش کر رہے ہیں کتنے میں ایک ناقاب پوش شباہی آگا ہے اور یعنیز کو خبر دیتا ہے کہ کاروہ سرائے میں عثمان کے آدمی تاخل ہوئے اور انہوں نے آلشار صاحب کی طرف آنے والے مقبولوں کا سارا سورا دیتا ہے یہ خبر سن کر یعنیز کہتا ہے کہ یہ سب کر کے تم نے اپنی موت کو تعاوت دیتا ہے عثمان پھر یعنیز آلشار سے کاروہ سرائے میں ملنے کی باگ کرتا ہے جنڈان میں ایک سباہی سوفیہ کے لیے کھانا لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کھانا کھالو گی آخری کھانا ہے تو اس کھانے میں ایک خنجر اور چھوڑا سا کاغذ چھپا ہوتا ہے جس میں کوئی خوکیہ خبر ہوتی ہے آلشار صاحب کاروہ سرائے پہنچتے ہیں اور وہاں کے بابرچی سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا میں نے کچھ نہیں دیکھا یہ سب بہت مچانک دور تو آلشار بابرچی کو سو کوڑے مارنے کا حکم لیتا ہے اور زپاہیوں سے وہاں سے لے جاتے ہیں پھر یعنیز فیس بدل کر عبداللجمی کے فیس میں وہاں آتا ہے اور آلشار کے پوچھنے پر اپنا نام عبداللطا تھا اور کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم ان لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہو جنہوں نے یہ سب کیا ہے ایک گونگا پہرہ دیوانہ باہر سے ہے جنگا جو بہت عرصے سے یہاں دیکھتا ہے وہ بتا سکتا ہے آپ کو اور آلشار صاحب اپنے سپاہی کو اس دیوانے کو لے کر آنے کو کہتا ہے گونگا پہرہ دیوانہ کائی پچپ کا نشان زمین پر رہا تھا اور آلشار سمجھ جاتا ہے کہ یہ تو سکتا ہے کیونگا پھر آلشار صاحب عبداللط سے کہتے ہیں کہ آپ تو بہت گیانی ہو بابا ہمارے بھی مستقل کو سوار دو اور ساتھ بھی اسے سونے کے دو سنگے پر دیں تو عبداللط کہتا ہے کہ آپ نے مجھے نے سونا دیا ہے وہ چمکیلہ ہے صوفیہ زندان میں آنے والے سپاہی کی گردر میں خنجر کھوک دیتی ہے اور سپاہی کے کمر بند سے چابی نکال کر اپنی ہدکڑی کھول کر سپاہی کا بھیس بنا کر وہاں سے فرار ہو جاتی ہے یعنیز اسے اپنے گلے سے لگا کر کہتا ہے کہ تمہارے بابا نے تمہیں نقصان پہنچانے والے ہر انسان کے پاس اپنا ایک آدمی رکھا ہوا ہے اسی لیے آج تم صحیح سلامت میرے سامنے ہو بے گی تو صوفیہ کہتی ہے کہ بابا جان لیکن جب آلی شار کو اس بات کی خبر ہوگی تو وہ میرے پیچھے آئے گا اسے کیسے روکیں گے ہم تو یعنیز مسکرا کر کہتا ہے کہ اس کی عبدل سے بات ہو گئی ہے عبدل وہ ہے جو آلی شار کو ہماری کٹھ پکی بنائے گا جس کا ایک نام عبدل ہے اور دوسرا یعنیز اب آلی شار صاحب کائی قبیلے والوں کے ساتھ کیسا صلوک کرے گے اور کیا آلی شار صاحب بھی یعنیز کی پچھائے جال میں بھنچ جائیں گے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے گروہ سوزمانہ گارڈوئی سیریز موسیقی